موسیقی موسیقی اب اس سیچویشن میں فارمر کو ایک ایکسپیکٹیشن ہے اور وہ ایکسپیکٹیشن اس توقع پر پورا اترنا حکومت کے لیے اس وقت ضروری ہے کہ فارمر کو لیفتالون نہ چھوڑے نہیں بالکل نہیں گرفتار نہیں کیا جانا چاہیے میرا خیال ہے کہ جو کسانوں کی تنظیمیں انہیں کے ساتھ بیٹھ کے بارچیت کر کے مسئلے گاہ نکالنا چاہیے حکومت کسان کو تنہا نہیں چھوڑے گی کسان تنظیموں کے ساتھ بیٹھ کر مسائل سنے جائیں گے کسانوں کو گرفتار نہیں کیا جانا چاہیے وزیراعلا مریم نواز سٹیک ہولڈر کے ساتھ معاملات دیکھ رہی ہیں یقین ہے حکومت گندم کی خریداری کا عدف بڑھائے گی سپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کی میڈیا سے گفتگو سونے جیسی گندم مٹی ہونے پر کسان پریشان سرکاری خریداری میں تاخیر پر آج احتجاج کا اعلان انتظامیہ پنجاب اسمبلی کے باہر احتجاج روکنے کے لیے متحرک دیگر شہروں سے لاہور آنے والے کسانوں کی گرفتاریاں موٹو بیز اور قومی شہرہوں پر سخت چیکنگ کسان اتحاد کے جنرل سیکٹی میاؤمیر کا کہنا ہے کہ اب تک بارہ سے زائد بسوں کرو کسانوں کو گرفتار کیا جا چکا کسانوں کو گندم کے معاملے پر دھرنے کا اعلان پولیس نے کسان بورٹ پنجاب کے سربراہ میاں رشید کو گرفتار کر لیا دیگر رہنماؤں کے گھروں پر بھی چھاپیں مارے جا رہے ہیں ممکنہ احتجاج کو روکنے کے لیے گرفتاریاں کی جا رہی ہیں ترجمان کسان بورٹ کا الزام مریم نواز کا چلڈرن ہسپیٹل میں نیا آئی سی ایو بنانے کا اعلان وزیراعلا مریم نواز کی مریض بچوں کے والدین سے ملاقات ایم میس کو مریضوں کے مسائل حل کرنے کا حکم دیا وزیر داخلہ موسن نکوی کا پاسپٹ آفیس گارڈن ٹاؤن کا دورہ پاسپٹ آفیس کے حالات دیکھ کر برہم پاسپٹ آفیس کی دیواریں بھی پیسے مانگتی ہیں گارڈ سے لے کر اوپر تک ہر کوئی پیسے مانگتا ہے شہریوں نے شغایات کے امبار لگا دیئے ڈریکٹر اور اسسٹنڈ ڈریکٹر کسی بھی سوال کا تسلیب اخت جواب نہیں دے سکے وزیر داخلہ نے دونوں کو عوضے سے ہڑا دیا محکمانہ کاروائی کا حکم جاری گندم کی سرکاری خریداری شروع نہ کرنے کا اقدام درخواست میں چیف سیکرٹی پنجاب سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا حکومت کسانوں سے گندم سرکاری ریٹ پر خریدنے کی پابند ہے حکومت نے انتالیس سو روپے من گندم خریداری کے لیے پولیسی جاری کی بارشوں کی وجہ سے کسان سستے داموں گندم فروخت کرنے پر مجبور ہیں حکومت کو کسانوں سے گندم خریداری کا حکم دیا جائے درخواست میں استعداد دیر سال سے چلان جمع نہیں ہو رہے یہ سارا کام آپ کے لاہور میں ہی چل رہا ہے قتل کیس میں چلان جمع نہ کرنے پر ہائی کورٹ برہم سی سی پیو کو ایس سی چو محرر تبتیشی کے خلاف کاروائی کا حکم پولیس یونی فرم پہننے پر مریم نواز کے خلاف مقدمہ کی درخواست اڈیشنل سیسن جج مظفر نواز ملک کے رخصت پر ہونے کے باعث سمات قل تک ملتوی عدارت نے پولیس حکام سے جواب طلب کیا اس کی بحالی کے لیے دائر درخواست پر سمات پاکستان ٹیلی کمیونکیشن کے وکیل کو دوبارہ جواب جمع کروانے کی ہدایت جسٹس شاہد بلال حسن نے درخواستوں پر سمات کی آور بلنگ پر گرفتاری لیسکو آفیسر اور عملے کی غیر اعلانیہ ہڑتال جاری ایف آئی کی کاروائیوں کے باعث لیسکو دفاتر میں خوف و احرات لیسکو کے دفاتر خالی افسران اور عملہ غائب نئے کنیکشن میٹرز کی تبدیلی سے میں دیگر کامل توا کا شکار انٹر پارٹ ون کی امتحنات کا آغاز سات میری سے ہوگا پانچ سو سرسٹھ امتحانی سینٹرز قائم ہوں گے اس سال ستانمہ ہزار لڑکیاں اور انسٹھ ہزار لڑکے امتحان دیں گے نقل کی روک تھام کے لیے خصوصی ٹی میں تشکیل طولبہ لاہور تعلیمی بورٹ کی ویب سائٹ سے رول نمبر سلپس حاصل کر سکتے ہیں سستی روٹی اور نان کی دستیابی کے لیے انتظامیہ متحارک لاہور میں ایک ہزار ایک سو نوے مقامات کی چیکنگ اٹھ سٹھ مقامات پر خلاف ورزیاں پائیں گئیں پچیس افراد کے خلاف مقدمہ درش اٹھارہ کی رفتاریاں کی گئیں مہنگائی مافیا بے لگام سبزیاں اور پھل مو مانگے دام لیسن ساسو پچاس ادرک سات سو لیمو دو سو پچاس پیاز ایک سو اسی ٹیماتر ایک سو بیس روپے کلو تینے تین سو اسی مٹر دو سو پچاس گوبی اور کریلے ایک سو ساٹھ بینگن میتھی اور آلو ایک سو بیس روپے کلو خجور پانچ سو سیپ تین سو پچاس امرود ایک سو ساتھ سٹرابیری اور خربوزہ ایک سو پچاس روپے فی کلو میں دستیاب برالر کی قیمت میں کمی کا سلسلہ جاری مرگیا گوش پندران پر سستہ فی کلو قیمت پانچ سو اسی روپے ہو گئی زندہ برالر کی قیمت میں دس روپے فی کلو کمی زندہ برالر ہول سیل تین سو پچاسی پرچون ریٹ چار سو روپے کلو مقرر فارمی انڈوں کی قیمت دو سو سینتی سو روپے فی درجن برقرار مارکٹ میں انڈوں کی پیٹی چھ ہزار نو سو نوے روپے میں دستیاب بنکاری اوقات میں ڈولر اٹھارہ پیس سستہ انٹرمینک ریٹ دو سو اٹھتر روپے تیس پیسے پر آ گیا اوپن مارکٹ میں ڈولر دو سو اسی روپے تک فرو شہر کا مطلع برالود تھنڈی ہواین چلنے سے موسم خوشگوار محکمہ موسمیات کی وقفے وقفے سے بارش کی پیشکوئی کم سے کم ٹمپریچر ستنا ڈگری سینٹی گریٹ ریکارڈ زیادہ سے زیادہ ٹمپریچر اکتیس ڈگری سینٹی گریٹ تک جانے کا امکان فضائی لودگی میں لاہور دنیا میں بائیس وے نمبر پر موجود عوصت ایکیو آئی بیاس سی ریکارڈ ایس ان جی پیل لاہور ریجن کو تقسیم کرنے کا فیصلہ لاہور ریجن کو لاہور ایسٹ اور لاہور ویسٹ میں تقسیم کیا جائے گا الگ الگ جنرل مینجرز تائینات کیے جائیں گے